بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیئر فرینڈز امید ہے کہ سب خیریہ سے ہوں گے بہت ہی اچھے اور بہت ہی پیارے ہوں گے اچھا تو فرینڈز آج میں آپ کے لیے بہت ہی زبردست اور انٹرسٹنگ ویڈیو لے کے آئے ہوں جس میں یہ ویڈیو جسٹ ان پرسنز کے لیے نہیں ہے جو اوک ایکس کو یوز کر رہے ہیں یا بیٹکوئن کا یا کسی بھی کوئی کرپٹو کرنسی وغیرہ ہے اس سے ریلیٹڈ اور فار اگزمپل کوئی ایک عام سا بندہ بھی ہے جس کو کرپٹو کرنسی کا نئی بھی پتا تو اس کے لیے بھی یہ ویڈیو جو موسٹ امپورٹن ہونے والی ہے اور آپ سب نے اس ویڈیو کو لاس تک دیکھنا ہے کہ یہ بہت ہی انفرمیٹیو ویڈیو ہے آپ سب کے لیے تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے تمام فرینڈز سے ریکویسٹ ہے اگر آپ میرے چینل پر نئیو ہے تو لازمی سے سبکرائب کریں اور بیل آئیکون بھی پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی اپ ڈیٹ ویڈیو آپ تک جلدہ جلد پہنچ سکے تو اور ساتھ ہی لائک بھی کرنا اور ایک اچھا سا کومنٹ کر کے بھی بتانا ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگیے تو چلیں دوستو لیٹس سٹارٹ اپ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے پاس اس ویڈیو بنانے کا مقصد کیا بہت سے دوست جو ہیں وہ ٹیکس میسیج کر رہے تھے کومنٹس وغیرہ بھی کر رہے تھے کہ سر ہمیں بتائیں کہ اگر ہم نے أپنے ایزئی پیسہ اکاؤنٹ سے یا جیز کیش اکاؤنٹ سے یا کسی بھی اکاؤنٹ سے اگر اپنے بینک اکاؤنٹ میں کرنی ہے تو وہ dramatically کرنی ہے یا ایزئی پیسے سے جیز کیش میں ہم نے ایماؤنٹ ٹرانسفر کرنی ہے تو وہ کس طرح سے کرنی ہے تو اس طرح سے آپ کسی بھی اکاؤنٹ میں کوئی بھی اپنی ترانزیکشن وغیرہ ایزی لیلے کر سکتے ہیں اور آج میں اس کا آپ کو بہت ہی سمپل اور آسان سا میتھوڈ بتاؤں گا کہ آپ نے وہ کس طرح سے کرنا ہے ٹھیک ہے دوستو اچھا تو فرینڈز اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے کس طرح سے جو ہے وہ اپنے ایزی پیسہ کاؤنٹ سے کسی جیز کیش اکاؤنٹ میں یا ایزی پیسہ سے ایزی پیسہ میں کس طرح سے ٹرانزیکشن وغیرہ کرنی ہے اور اس کا کیا سمپل سا میتھوڈ ہے اور کس طرح سے کرنا ہے وہ بہت ہی آسان ہے سمپل سا اب ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں کہ کس طرح سے آپ اپنی ٹرانزیکشن وغیرہ کر سکتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں جی فار اگزمپل اگر ہم ایزی پیسہ سے جیز کیش میں اپنی ٹرانزیکشن کرنا چاہتے ہیں تو کس طرح سے کر سکتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ بینک اکاؤنٹ میں کس طرح سے آپ نے ٹرانزیکشن کرنی ہے اور سوان سارے میتھوڈ انچہ را کمپلی ڈسکلس کریں گے تو آپ نے اس ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا لاز تک باج کرنا ہے تاکہ آپ کو یہ میتھوڈ آسانی سے اور ایزی لیسہ مجھا سکے تو سب سے پہلے اگر آپ کے پاس ایزی پیسہ ایپ ڈاؤنلوڈ ہے تو ویلین گوڈ اگر ڈاؤنلوڈ نہیں ہے تو آپ نے پلی سٹور سے ایزی پیسہ ایپ کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اور ایزی پیسہ ایپ کا جو آپ کے پاس لنک وغیرہ ہے وہ میں آپ کو رسکرپشن میں دے دوں گا آپ وہاں سے اسی لنک سے جوائن کر کے پھر آپ نے ایپ وغیرہ ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد سمپل سا اس کا میتھوڈ ہے پروسیجر ہے تو وہ ایزی لیے آپ خود ہی کر سکتے ہیں کہ اکاؤنٹ کیسے بنانا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں اب ہمارا فوکس ہی ہوگا کہ ہم نے اس کو ٹرانسفر کیسے کرنی ہے اماؤنٹ کو ایک اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ میں اپنے اکاؤنٹ کو سائن این کر لیتا ہوں تو یہ دیکھیں دوستو اب سائن این ہو چکا ہے میرا اکاؤنٹ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اگر آپ اس میں سے لو ایزی لوڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آسان اس آئیزی کر سکتے ہیں اس پوائنٹ سے اگر اپنا پیکٹ لگانا چاہتے ہیں تو وہ بھی لگا سکتے ہیں اپنے کس طرح سے پی کرنا ہے اب ہم نے مین فوکس کرنا ہے کہ ہم نے ٹرانسفر کیسے کرنی ہے سب سے پہلے آپ نے سینڈ منی پر کلک کرنا ہے جیسی دوستو اب ہم سینڈ منی پر کلک کرتے ہیں تو ہمارے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس شو ہو جائے گا اب دوستو یہاں پر آپ نہیں کرنا ہے یہاں پر آپ نے اس لئے ریسیورز کا نمبر رائٹ کرنا ہے جس کو آپ نے سینڈ کرنا ہے تو سمپلی یہاں پر میں نمبر ٹائپ کر دیتا ہوں جس کو سینڈ کرنے تو جس بندے کو آپ نے سینڈ کرنے ہوگی آپ نے اسی کا نمبر ہی سینڈ کرنا ہے اگر ایسی پیسہ کا نمبر رائٹ کریں گے اگر جیز کیش ہوگا تو جیز کیش کا اینڈ سوان اسی طرح سے فرق سمجھے ہم نے نمبر یہاں پہ ٹائپ کر دیا جیسے نمبر ٹائپ کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا ایک انٹرفیس آجے گا اب دوستو یہاں پہ دیکھیں یہ سارے میتھڈ دیو ہیں اگر آپ کسی کو جیز کیش میں سینڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس پہ کلک کر کے آپ نے ایسی پیسہ پہ سینڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا اس کے لیے آپ نے ایسی پیسہ اکاؤنٹ سیلیکٹ کرنے ہیں اگر آپ کسی کے سینڈ نمبر پہ بھی سینڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے سینڈ نائی سی پہ کلک کر کے آگے نیکس پروسیجر وغیرہ کرنا ہے تو وہ نیکس پروسیجر بہت ہی آسان ہے لیکن ایک چیز کا خیال کیجئے گا کیونکہ اگر آپ جیز کیش ایزی پیسہ میں سینڈ کریں گے تو آپ کے اماؤنٹ بالکل فری میں سینڈ ہوگی کوئی چارجز وغیرہ نہیں ہوں گے اگر آپ کسی کے آئی ڈی کار سین ایسی نمبر پر سینڈ کریں گے تو اس کے کوئی چارجز وغیرہ لازمی کٹ ہوتے ہیں اس کے بعد آپ اپنے بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کریں گے تو وہ بھی بالکل فری ہے اور در کسی بھی موبائل اکاؤنٹ میں سینڈ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں وہ بھی بہت ہی سمپل اور آسان سے میتھڈ سے اب ہم دیکھتے ہیں جی دوستو اب ہم نے جیز کیش پر کسی کے سینڈ کرنا ہے تو یہاں سے آپ نے اپنا جیز کیش وغیرہ سیلیکٹ کر لیں یا ادھر بھی اپشن آیا ہوئے تو کیونکہ میں نے سینڈ کی ہوتی اس لیے یہاں پہ انہوں نے اپشن خود ہی دے دیا اب ہم جیز کیش کو سیلیکٹ کر لیتے ہیں یہاں سے تو یہ دوستو ہم نے جیز کیش کو سیلیکٹ کر لیا اب اگین آپ نے یہاں پہ وہ اکاؤنٹ نمبر لکھنا ہے جس پہ سینڈ کرنے تو سیم نمبر ہے وہی والا ٹائپ کر دیں اگین جس پہ اکاؤنٹ بنا ہوا ہے جس نمبر پہ جیز کیش کا تو اس طرح سے آپ نے جب جیز کیش کا اکاؤنٹ نمبر یہاں پہ ٹائپ کر دیا اس کے بعد یہاں پہ آتی ہے اماؤنٹ کے آپ کتنی اماؤنٹ ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں فر اگزمپل میں ٹھاؤنٹ ٹرانسفر کر رہا ہوں اور نیکسٹ آپ نے نیچے یہاں پہ اکثر مسٹیکس ہو رہی ہوتی ہیں کہ یہاں پہ ہم نے کس چیز کو سیلیکٹ کرنا ہے کہ پرپرز وغیرہ اگر آپ یہ اپشن نہیں سیلیکٹ کریں گے آپ کے جو ہے وہ ٹرانزیکشن کمپلیٹ نہیں ہوگی اس لئے اس اپشن کو سیلیکٹ کرنا لازمی ہے تو یہاں پہ آپ نے اس جگہ پہ کلک کرنا ہے جیسی یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے دیکھیں یہ بہت سارے اپشنز جہاں اوپن ہو چکے ہیں کہ فیملی سپورٹ کے لیے ایڈیوکیشن کے لیے بزنس کے لیے ٹرانسپورٹ کے لیے یہاں پہ آکے اکثر جو ہیں دوست کنفیوز ہو جاتے ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی کہ کہیں یہاں پہ ہم کوئی ایسا میتھڈ نہ سیلیکٹ کرلیں جس کی ہو جیسے ہماری اماؤنٹ وغیرہ کہیں ویسٹ نہ ہو جائے یا زائے نہ ہو جائے تو یہاں پہ میں آپ کو دوستو بتاتا ہوں اس کا کوئی بھی کسی قسم کا ایشیو نہیں ہے آپ یہاں سے اپنی مرضی سے کوئی بھی پوائنٹ وغیرہ سیلیکٹ کر سکتے ہیں اس میں کوئی آپ پہ رسٹرکشن وغیرہ نہیں ہے آپ کوئی بھی کرلیں فار ایکزمبل اب ہم کرنا چاہتے ہیں جی میڈیکل پیمنٹ یہ کچھ بھی کرلیں فار ایکزمبل ہم کر لیتے ہیں جی آن لائن پرچیز پر کلک جیسی دوستو آپ نے پرپس آف پیمنٹ سیلیکٹ کر لیا کوئی بھی اس کے بعد نیچے آجاتا ہے ریفرنس ریفرنس آپ کی مرضی اگر آپ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں دے سکتے ہیں اگر نہیں بھی دیں گے تو اس کا کوئی ایشو نہیں ہے یہ آپشنل ہوتا ہے آپ کی مرضی ہوتی ہے آپ اسے ایڈ کریں یا نہ کریں فار ایکزمبل اب یہاں سے آپ ریفرنس یہ دے دیں گے اپنا نیم وغیرہ یہاں جس کو سینڈ کر رہے ہیں اس کو تاکہ پھر وہ جیسی ریفرنس دے گا کہہ گا فلاں بندے نے مجھے جو ہے یہ ٹرانزیکشن وغیرہ سینڈ کی ہے تو یہ دینا چاہیے تو دے سکتے ہیں نہ بھی دینا چاہیے تو وہ آپ کی مرضی ہے کوئی اس کا ایشو نہیں ہے اس کے بعد دوستو آپ نے نیکس پہ کلک کرنا ہے جیسے ہی ہم نیکس پہ کلک کریں گے تو ہمارے سامنے یہ انٹرفیس شو ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے یہ دیکھی یہاں پہ آپ نے ایک بار چیک بھی کر لینا ہے کہ آپ جس کو سینڈ کر رہے ہیں کیا واقعی وہی نیم آپ کے پاس آ رہا ہے جو اس کے اکاؤنٹ جس نام سے بنا ہوا ہے فارق زمال یہ نام محمد عابد کے نام سے بنا ہوئے تو آپ نے وہ اس کو چیک لازمی کر لینا ہے کیوں کیونکہ کوئی بھی ایک ڈیجٹ آپ کا مس ہو گیا یا اس طرح سے رونگ بھی ہو جائے تو یہ نہ کسی اور کو ٹرانسفر ہو جائے تو اس لیے ایک بار آپ نے اس چیک لازمی کر لینا ہے اس کے بعد دوستو آپ نے آ جانا ہے سینڈ نو پہ جیسے اب ہم سینڈ نو پہ کلک کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں نیکس اس کا کیا پروسس ہے تو یہ دیکھیں دوستو جیسے سینڈ پہ کریں گے کیونکہ میں نے اس میں پاسفر وغیرہ سیو کیا ہوا ہے اس لیے ڈائریک ٹرانزیکشن سینڈ ہو چکی ہے تو لاسٹ میں اگر آپ نیو فرس ٹائم وغیرہ ٹرانزیکشن کر رہے ہوں گے تو آپ کے بعد وہ لاسٹ میں ایک پاسفرڈ کوڈ وغیرہ لازمی جو آپ نے لگایا ہوگا اپنے ویلڈ کا وہ کوڈ مانگے گا اس کے بعد اپنے کوڈ پریس کر کے ایک نیکس اکے پہ کر دینا ہے تو آپ کی ٹرانزیکشن جو ہے کمپلیٹ سینڈ ہو جائے گی تو یہ دیکھیں دوستو تو آج کا ہمارا یہ جو ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ کس طرح سے آپ نے اس کو ٹرانزیکشن وغیرہ اس کی کرنی ہے تو یہ سیمپل سا میتھڑ تھا امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی تو کومنٹ کر کے لازمی بتائیے گا تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ڈیک نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ ٹیک کیئر